پتہ سب کو کہ میری دید سے کتنا بیار اپنے علاقے سے میری دید کے لیے کام کروں گی لیکن زینب علی کو اب ریسنٹلی کینسر کا پتہ چل گیا ان کا کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے لیکن یہ بہت زیادہ افسوسناک اور دردناک بات بھی ہے اور افسوسناک اور دردناک کیوں ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کینسر کون کون سے علاقوں میں اتنا زیادہ ہے اس کی وجہات کیا ہے اور اسی کے ساتھ ان کی ویڈیو کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے جو ویڈیو شیئر کی اپنے پیس بک پیسے وہ بھی بہت زیادہ دردناک اور افسوسناک تھی سب سے پہلے زینب علی کی طرف آتے دیر جو ایک خوبصورت علاقہ ہے لیکن وہاں پہ زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر لینگویج جو استعمال کیا جاتے ہیں یا وہاں پہ جو رہائشی لوگ ہیں زیادہ تر وہ پشتو بولتے ہیں تو سم ٹائم جو ہے وہاں کی نیوز بہت کم جو نا الیکٹرانک میڈیا پہ یا پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ بہت کم امیں نظر آتی ہے بہت کم لوگ جو نا اپنے ویو پوائنٹ جو نا یہاں تک پہنچاتے ہیں یا خوبصورت علاقے جو ہے وہاں کے جو نا وہ بہت کم نظر آتی ہے یا بہت کم جو نا وہ علاقے ام دیکھ پاتے ہیں میڈیا کے اوپر یا جو نا انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی لیکن اسے کے بنیس پتہ ہم پاکستان کے باقی علاقوں کے اگر بات کرے تو وہاں پہ بہت جلدی سے جو جانت چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہے اب زینب علی کے حوالے سے ہم آپ کو آگے بتاتے جائے کہ پاکستان کے جتنے بھی جو موتبر میڈیا کے ادارے ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا بھی ریسنلی وہ ڈان نیوز کے ساتھ کام کر رہی ہے اور پاکستان کے تقریبا جتنے بھی بڑے لوگ ان کے ساتھ انہوں نے بھی انٹرویو بھی کیا اور ریپورٹنگ بھی بہت مختلف جگہوں کی اور بلخصوصا انہوں نے اسلامباد اور ریولپنڈی میں بہت سے جگہوں پر انہوں نے انٹرویو کی ہے جب ان کو یہ بات پتہ چلیے کہ ان کو کھینسر ہے تو اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ ہنسی اور جو انا خوش ایک انہوں نے کوشش کی کہ اپنے موٹ کو جتنا اچھا رکھے اچھا بہتر رکھے اور اپنی فیملی کو بھی اس حالات سے باہر نکال لے انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اپنی خاندان کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارو خاندان کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ جو انہوں نے زندگی بہت اچھی گزاری ہے لیکن مجھے کسی چیز کی افسوس نہیں ہے لیکن میرے زندگی میں جو سب سے برا وقت گزرے انہوں نے کہا کہ میرے چھوٹے بائی کو بھی کینسر تھا تو وہ وقت چھوٹا نو وہ بہت دردناک تھا اور بہت زیادہ ان کے لیے تکلیف دہتا لیکن اس کے علاوہ انہوں نے زندگی بہت اچھی گزاری ہے ان کا کہنا کہ زندگی بہت اچھی گزری ہے اور امید ہے کہ میری زندگی بھی اچھی گزر جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی انکشاپات کی کہ میری خواہش تھی کہ ابھی ریسنٹلی میں نے پاکستانی پاسپورٹ بھی حاصل کیا ہے اور میری میرا ارادہ بھی تا کہ میں باہر کسی ملک میں چلی جاؤ وہاں سے سکالرشپ حاصل کر کے وہاں سے اچھے ایڈوکیشن حاصل کر کے واپس آ کے اپنے ملک اور بالخصوصا اپردیر کے لیے یا بالخصوصا دیر کے لیے بہت زیادہ کام کروں اور اپنے علاقے میں انہوں نے اپنے گاؤ کے بارے میں بتایا کہ دارمال میرا گاؤ میں سکولز بھی نہیں یہ کالج بھی نہیں یہ وہاں پہ سکول بناوں گی وہاں پہ کالج بناوں گی لیکن ایک دم جو انہیں ساری چیزیں نیچے گر گئی ہے اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب میں کیا کروں لیکن اس ویڈیو کو اگر دیکھا جائے اگر آپ ان کی فیس بک پیج پہ چلے جائیں ویڈیو بہت زیادہ عجیب سی تھی مجھے تو ایک عجیب سی وہ ویڈیو اس لیے لگی ہے کہ ایک ویڈیو ایک بندہ اگر ایک فیلڈ کے اندر اتنے حرصے سے کام کر رہے ہیں اور اتنے حرصے سے وہ تو ویسے اگر دیکھا جائے تو بی ایس لیول پہ پٹوشاپ بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں ایڈیٹنگ کے بھی کلاسز ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ وہ بتاتی بھی ہے کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارٹ تو کر رہی ہوں شاید اس ویڈیو کو پھر میں دوبارہ دیکھ پاتی ہو یا نہیں دیکھ پاتی لیکن جو بندہ اس کی ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہے ان کو وہ بار بار ان کو کہہ رہی ہے کہ میں اس کو جو نا تیز کروں گی اس کو پاسٹ کروں گی یہ جو یہاں پہ جو نا دسٹرمنس ہیں کیونکہ وہ ایک ایسے جگہ پہ کڑی ہے اسلامباد میں کہ جہاں پہ دسٹرمنس بہت زیادہ ہیں لیکن جب ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی تو ویڈیو میں انہوں نے بلکل ایڈیٹنگ نہیں کی اور سیم جس طرح انہوں نے ویڈیو ریکارٹ کی ویسے ہی انہوں نے اپلوڈ کی اس کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ باتیں کی اس ویڈیو میں بہت زیادہ درناک چیزیں بھی ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن اب ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی ریزن کیا ہے کینسر اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہا ہے پاکستان میں اور بالخصوص ان میں خبر پختن ہوا کے خوبصورت خوبصورت علاقوں میں جس میں وزیرستان ہے جس میں دیر ہے جس میں باجاورڑ ہے جس میں موماند ہے جس میں سوات ہے لیکن وہاں پہ ریزن بہت زیادہ ہے اس کی بھی ریزن ہو سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سوال یہ نشان یہ بھی ہے کہ خبر پختن خواہ میں اس کی ہسپیٹلز بھی بہت زیادہ کم ہیں کینسر کا ریٹ جو خبر پختن خواہ میں زیادہ ہے لیکن ہسپیٹل بھی آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ کم ملیں گے ان کے جو میرا اپنے ذاتی بھی ایک ایکسپیرینس ہوا ہے اٹھارہ انیس سال میں نے بھی انہی ہسپیٹلوں میں گزارے پاکستان کے جتنے بھی ہسپیٹل ہے تقریباً کینسر کے ریلیٹڈ ان سب میں میں نے وقت گزارے کسی دن اسی کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گا کہ کیا کچھ میں نے وہاں پہ دیکھا اور کیا کچھ ہوا ہے تو یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن دو چی دو اس کے ریزن ایسے کہ وہ میرے ذہن میں ہیں یا بلکہ تین ریزن آپ اس میں یہ کہہ ستے کہ وہ میرے ذہن میں ہیں کہ یہ اس کے سپریڈ ہونے کی یا کینسر بڑھنے کی ہے اس میں سب سے پہلے جو وہاں پہ سیلاب آئے تھا تقریباً میرے خیال میں یہ بیس سال میں دو دفع سیلاب آئے اس سیلاب میں جو اسمانی بجلیاں وہ بھی گری تھی وہاں کے زیادہ تر علاقے دیکھ لیں جس میں جہاں پہ کینسر کا ریٹ زیادہ ہے تو وہاں پہ زیادہ لوگ چشموں کی پانی استعمال کرتے چشموں کی پانی اوپر پہاڑوں سے آتے ہیں تو اگر دیکھ لیں جو پانی سپریشلی وہ سیلاب کے ٹائم پہ نیچے آئے تو نیچے سپریشلی اگر ہم دریائی پنچکوڑا کی طرف چلے جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ دریائی پنچکوڑا میں اس وقت جس وقت یہ سیلاب آئے تھا اگر جس بندے کے ہاتھ اس پانی کے ساتھ لگے تو اس کو بھی بیماری لگی ہے یا جو بندے اس کے نیچے گئے کسی کو مختلف بیماری ہے لوگوں کو لگے کسی کو آنکھ کی بیماری ہے کسی کو کس چیز کسی کو سکن ہے اور مختلف اس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جو پریندے اس کے اوپر جو سپریشلی جو پریندے پانی کے اندر تھیرتی ہے ان کو وہ بھی مار جاتی تھی اس وقت جو بیماریوں سے یا کوئی جتنے باقی دوسرے بھی جانور ہیں تو وہ بھی ان پانی کے وجہ سے مار جاتے تھے اگر وہ ان کو ٹچ کرتے تھے تو وہ بھی ایک ڈینجرس بھی تھی اور زہریلی بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ دوسری ریزن جو اگر ہم اس کے جو میرے ذہن میں یہ میرے ذاتی جو پوائنٹ اپ ہیو ہے اس کے اوپر کچھ ریسرچ نہیں ہوا نہ کوئی اس کے اوپر ریسرچ ہے نہ یہ کوئی اتنی آتنٹک سورس ہے یہ جس میرے ذہن میں یہ سوالات ہیں جو ابھی تک میرے ذہن میں ہو رہے اور کافی عرصے سے میرے ذہن میں یہ سوالات بھی تھے جب سے میں نے یہ کینسر کے حوالے سے دیکھے جو پراکسی وار تھا دوسرا جو ہم نے لڑی ہے پراکسی وار کس کا تھا کیوں ہم نے لڑی تھی پہاڑوں کے ساتھ پھر ہم نے کیا کچھ کیا وہاں پہ جو ایکسپائر کچھ چیزیں استعمال ہوئی ہیں تو ایک اس کی ریزن ہے اس پہ بات اس لئے نہیں کی جا سکتی کہ ہم تھرڈ ورڈ کنٹری میں رہتے اور تھرڈ ورڈ کنٹری میں آپ کو پتے کتنی چیزیں کل کے آپ نہیں بتا سکتے نہیں اسی کے اوپر اتنے کل کے آپ بات کر سکتے کیونکہ اگر ہم جو ڈیولپس کنٹریز ہیں یا سیولائز نیشن ہیں اگر وہ کئی پہ وار لڑتے بھی ہے تو دس پندر سال بعد جو نے اس کی وہ بتا دیتے کہ یہاں پہ ہم نے غلطیا کی یا وہاں پہ جو عام لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچے یا یہاں پہ عام لوگوں نے جو ان کے فورسز ہیں ان کو نقصان پہنچائیے تو یہ بھی ہم نہیں بتا سکتے یعنی اس کی کچھ میرے پاس کوئی اتنا آتنٹیک سورس بھی نہیں ہے لیکن یہ ویسے میرے ذہن میں سوالات تھے میں نے کہا شاید یہ بھی ہو سکتے ہیں کینسر جو ہے نا دو زلوں میں بہت زیادہ جو میں نے خود دیکھا ہے وہ دیر میں اور اسی کے ساتھ وزیرستان کے لوگ بہت زیادہ میں نے دیکھے کہ ایوری سند ایوری ٹونٹی ون ڈیزنی ہر بیس ایک اس دن کے بعد ہم جب پہشاور جاتے تھے تو جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے ایک اس دن میں ہوتے تھے ان سے ڈبل لوگ آور آئے ہوتے تھے جن کو ہم بالکل نہیں جانتے تھے پھر اس طرح پھر ہم سن ٹائم میں سات دن بعد جانا پڑتا تھا سن ٹائم میں چودہ دن بعد سن ٹائم میں ایک اس دن بعد کیموں کے لئے تو وہ جس دن ہم جاتے تھے اس سے ڈبل لوگ آتے تھے اور نئے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے پرانے لوگوں میں سے دو تین جو انہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں باقی ان کے دن الگ ہوتے تھے لیکن آپ جب جاتے تھے تو آپ کو ار نئے ہفتے میں آپ کو ڈائی تین سو چار سو نئے لوگ وہاں پہ نظر آتے تھے لیکن وہاں پہ بہت زیادہ سخت حالات تھے سخت حالات اس لئے تھے کہ خیبر پوتنخواہ کافی بھی کچھ مریض آتے تھے لیکن وہاں پہ ہسپتالوں کے بہت زیادہ کمی ہیں کے ساتھ ساتھ جو لوگل ڈاکٹر سے اسی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہیں وہ انٹیبیٹک استعمال کرتے ہیں اور ایسے تیز انٹیبیٹک استعمال کرتے ہیں یقین کرے اگر خیبر پوتنخواہ میں ہم اپنے جو بھی ہمارے بچے ہوتے وہاں سے اگر ہم ان کی علاج کرتے پھر پنجاب میں جب ان کو ہم لے کر آتے یقین کرے پنجاب کی اے کی جو دوائی اسی کے اوپر اثر نہیں کرتے پھر ہمیں مجبوراں یا تو مردان کی طرف لے کر جانا پڑتے ہیں کیونکہ ہم مردان یا پھر شور قریب پڑتے ہیں اسلامباد راولپنڈی سے تو پھر ان علاقوں کی طرف ہم نے اپنے بچے لے کر جانے پڑتے ہیں یا اسلامباد راولپنڈی میں کوئی بھی پختون جو ڈاکٹر ہوتے وہ دوننا پڑتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ ہوگا کہ وہ اس کو اتنی تھیز دوائی جو نا وہاں سے ہم لے کر آئے اور اس بچے کو دے دے کہ وہ جو نا اس کے صحتیاب ہو جائے پنجاب کی جو نارمل دوائی ہے یہ اسی کے اوپر اثر نہیں کرتے تو ایک ریزن اس کی یہ بھی ہے اسی کے اوپر بھی میں کسی دن بات کروں گا وہ ہسپیٹل بھی آپ کو بتاؤں گا کہہ کہ ہسپیٹل کے اندر جو نا ایک چھوٹا بچہ اگر ابھی پیدا ہو جاتے تو پھر اس کو دس بارہ ازار یا پندرہ ازار کی دوائی کس طرح آپ دیتے ہوں اور پھر وہ بچہ کس طرح اس کو کھا لیتے وہ اسے کے اوپر بھی کسی دن جو نا بات کریں گے پھر اس کے بات جو نا اگر پیشاور کی طرف پھر آپ زیادہ تر لوگ وہاں سے موک کرتے تو وہاں پہ کرایا اور وہ سارے چیزیں بھی بہت زیادہ لگ جاتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اور آپ ان علاقوں کی بات کریں تو ان کے زیادہ تر ان حسار جو کمائی لوگوں کی ہے وہ بھی سعودی عرب ہے اور ان علاقوں کے اوپر ہے لیکن اسے کے ساتھ ساتھ جب وہ پھر شاور پہنچتے تو وہاں پہ ڈاکٹر نے اپنی چوری جو نا بہت زیادہ تھیرس کی ہوئی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر جب دیکھتے کہ اس جو پیشنٹ ہے اس کی فرسٹ ہے جیسے کہ نہیں ہے یا ترد ہے ترد تک وہ کوشش کرتے لاسٹ ہے سے پہلے پہلے اگر بندے کو ہے تو وہ اس سے پوچھتے دیکھتے کہ آپ کی کین کی کتنی انکم ہے تو وہ جب آپ اس کو بتا دیتے کہ میرے یہ جو انہیں انکم ہے اسی کے حساب سے وہ سب سے پہلے جو نا آپ کی گھر میں وہ جاڑو پھیر لیتے جتنے پیسے آپ سے ہوتے وہ پرائیویٹ لی آپ سے جو سارے وہ لگا دیتے پھر جب آپ اسے کہتے ہیں اب یہ میرے بس ہو گئی ہے اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں یہ گئی ہے آپ پر پرائیویٹ میں اس کو لگا لو تو پھر وہ گورمنٹ کی طرف اس کو شفٹ کر دیتے ہیں گورمنٹ کے ہاں اس کو شفٹ کر دیتے تو وہاں پہ ہسپیٹل کمز ہے پھر ہسپیٹل میں کیا کرنا پڑتے ہیں دو دن پہلے جانا پڑتے ہیں ایک دن پہلے جانا پڑتے ہیں کیونکہ وہاں پہ دو دن جو نا وہ صرف آپریٹ کرتے ہیں ایک فیر والے دن اور دوسرے جمرات والے دن اس کے درمیان جتنے بھی دن باشتے ہیں وہاں کو کسی کو گولی والا دن ہوتا ہے کسی کو کیا کیا مختلف ڈیز ہوتے لیکن دو دن جو نا وہ نئے مریض کو دیکھتے پھر اور جمرات کو تو پھر اس میں اتنا زیادہ رش ہوتے کہ آپ کو ایک دن یا دو دن پہلے جانا پڑتے ہیں پھر وہاں پہ ایک شاہ پر باننی پڑتی ہے ایک نمبر پہ ایک سائٹ پہ عورتوں والی سائٹ پہ مردوں والی سائٹ پہ پھر آپ اگلے دن صبح پھر آپ کو آزان سے دو تین گھنٹے پہلے جانا پڑتے ہیں وہاں پہ آپ کڑے رہیں گے آٹھ نو بجے تک وہاں پہ جب آپ کی باری آتی ہے پھر آگے پراسز اور پھر اس کی دوائی یہ اور پھر ہسپتال میں جو آپ کے پاس جو کچھ ہوتے وہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو ڈاکٹر لکھتے کہ آپ جا کے یہ وہاں سے یہ لیبارٹری سے یہ ٹیسٹ کرا کے لائے تو وہ آپ کو کہتے کہ آپ کی جو باری ہے وہ تین مہینے بعد آئے گی آپ کی باری جو نے چار مہینے بات آئے گی وہ بھی آپ کے لیے ایک سر درد ہوتے کہ ایک جگہ پہ آپ بیس ہزار بھی دے رہے پچیس ہزار دے رہے لیکن بیس پچیس ہزار کے ساتھ ساتھ جو نا آپ جو نا وہاں پہ تین مہینے بھی آپ کو انتظار کرنی پڑے گی تو وہاں پہ یہ بھی ہسپتال کا بھی ایک جو نا وہ ریزن ہے اپنے پیسے بھی دے دیتے پندرہ ہزار کے کوئی ٹیسٹ کے بیس ہزار بھی ہوتے اس کے باوجود آپ کو تین مہینے انتظار کرنی پڑتی ہے وہاں پہ انسان اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے کہ آپ میرے مریض کے بھی اس کا بھی علم نہیں ہے کہ اس کا دو گھنٹے کی زندگی ہے یا دو دن کی ہے یا دو دن کی ہے تین دن کی ہے لیکن آپ تین مہینے بعد وہ زندہ رہے گا یعنی کیونکہ جب کینسر ڈائیگنوز ہو جاتے پھر انسان کو پتا چل جاتے کہ اب ویسے بھی تو انسان کا کوئی علم نہیں ہے لیکن کس دن وہ اس دنیا سے جائے گا لیکن پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک دو دن اس کے زندگی ہے تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے اس پہ میں کسی دن بات کروں گا پورا تفصیل سے جو میں نے کچھ پندرہ بیس مہینے میں دیکھ ہے یا اٹھارہ انیس مہینے میں دیکھے وہ سارے آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا کہ کتنے جو انہوں وہاں پہ مشکلات ہوتے اور کہ سرے لوگ زندگی گزارتے ہیں ویسے اسی پہ میں تفصیل سے بات کر لیتا ہے لیکن یہ ویڈیو بہت بڑھ رہی ہے تو اس ویسے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے اس کے بعد دوبارہ ہم زینب کی طرف آتے ہیں زینب علی عطمان خیل کی طرف کہ ان کا تعلق اپردیر سے تھا جوانی میں تھی وہ چاہتے تھے کہ وہ بہت کچھ جو انہوں دیر کے لیے بھی کر لے اپنے پاکستان کے لیے بھی علم بھی حاصل کر لے خوشی کے بعد اس کے ساتھ یہ تھی اور مجھے بھی یہ کافی زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ اب اگر ہم دیکھتے تو میڈیا میں بہت سے لوگ جو انہا خیبر پختن خواہ سے آ رہے ہیں اب جو جہاں پہ وہ ہم دیکھتے تھے جو گیپ تھا کہ ہم کنٹینیوسلی دیکھتے تھے کہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ یا ہم واقعی جو ہمارے پاس پرنٹ میڈیا ہے یا جتنا بھی جہاں تک آپ پیغام پہنچاتے تھے مین جگہ تک تو وہاں تک زیادہ تر پنجاب کے لوگ تھے وہاں پہ زیادہ تر وہ پنجاب کو پروموٹ کر رہے تھے لیکن اب خوشی کے بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے زیادہ تر لوگ آپ کو پختن خواہ کے نظر آئیں گے بالخصوصا جو اسلامباد راول پنڈی میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ تو اس میں زیادہ تر جرنلسٹ آپ کو خبر پختن خواہ سے نظر آتے وہاں پہ آپ میل اور پی میل سارے دیکھ سکتے تو اس طرح زینب نے بھی یہ ارادہ کیا تھا انہوں نے بھی یہ عظم کیا تھا کہ وہ بھی دیر کے لیے کام کرے گی انہوں نے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں واپس آؤں گی باہر سے وہاں سے سکالرشپ لے کے اپنے گاؤں میں سکول بناؤں گی کالج بناؤں گی اپنے ملک کے لیے یہ کروں گی وہ کروں گی انہوں نے کہا کہ ایک دم جنہیں سارے چیزیں تبدیل ہو گئی ہے ایک دم جنہیں میں نیچے سے اوپر سے نیچے گر گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح جو چیزیں جو نا وہ ایک ہی رات کے اندر جو نا وہ پلٹ گئی ہے تو یہ ایک زندگی زندگی کس طرح پلٹ سکتی ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے کچھ ٹائم نہیں ہے لیکن اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے میں دوبارہ کہتا ہوں جن مقتدر حلق ہے یا وہ ایک ایک ہسپتال خیبر پختنخواہ کے ہر زلے میں بنانا چاہیے کیونکہ اگر آپ دیر سے جاتے پھر دیر سے پہلے وہاں سے نکلنا پھر پیشاور جانا پھر وہاں پہ جو مسائل تھے پھر وہاں پہ رہائش کا بھی کچھ ہسپیٹل کے پاس جو نا رہائش کی جگہ بھی نہیں ہے وہاں پہ آپ کمرہ روننا پھر بہت زیادہ مسائل تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نا ایک ہی ٹائم پھر اگر آپ پھر دیر سے وہاں تک جاتے دیں تو یقین کرو صرف کرایا اور وہاں پہ رہائش کے تیس پہ انتیس ہزار لگتے تھے تو ایک غریب بندے کے لیے کہاں پہ پاسیبل ہے قریب جو تھا سواد میں ایک ہسپیٹل تھا لیکن وہاں پہ ان کے پاس جو مشین دری تھی وہ بہت زیادہ آلہ اور بہت زیادہ بہترین تھی یا جو شعائے جس کو ہم شعائے لگاتے تھے وہ ان کے بہترین تھی لیکن ان کے پاس دوائی اور ڈاکٹر پھر اتنے زیادہ جو تجربہ کار نہیں تھے دوائی بھی وہاں پہ نہیں تھی تو پھر وہ بھی مسائل تھے تو ہر ظلے میں کے اندر اگر یا آپ کوئی بندہ اگر وزیرستان سے آتے تو وہ بیچارہ اس کو کتنا ٹائم لگتے پھر پیشاور میں آتے پھر وہاں پہ کانے کے اوپر کتنا پیسہ آتے وہ کتنا کیونکہ ایک مریض کے ساتھ ایک بندہ تو نہیں آتا ایک مریض اگر آپ کی مریض کے سٹیج جو تھوڑا زیادہ ہیں اگر وہ آخر سٹیج میں یعنی چار سٹیج میں یا تیسرے سٹیج میں یا اسے کے آس پاس ہے تو پھر آپ کو تین چار بندے ساتھ آنے پڑیں گے کیونکہ ایک تو وہاں ہے مسئلہ یہ کہ ایک اوپیڈی میں آپ کو پرچی لینے پڑے گی جہاں پہ وہ آپ کو میڈیسن اور دوائی لکھواتے دوسری پرچی دوسری اوپیڈی اوپیڈی میں آپ کو جانا پڑتا ہے جہاں پہ یہ علاج ہوتا ہے اور ڈاکٹر وہاں پہ چیک اپ کرتے تو دو بندے تو آپ کو صرف ایک پرچی لینے کے لیے کہ جہاں پہ ڈاکٹر آپ کی مریض چیک کرتے اس کے لیے اور دو بندے اپنے مریض کے ساتھ لانے پڑتے کیونکہ مریض کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی پھر آپ کو باہر گیٹ پہ مریض کو صبح لانا پڑتا ہے پھر وہاں سٹریچر یا ویلچیئر پہ لانا پڑتا ہے تو بہت زیادہ مسائل اسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو میرا سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہر زلے میں اور ایک کام دوسرا کیا جائے جہاں پہ بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ اس چیز کے اوپر ریسرچ بھی کر سکتے کسی کے اوپر پراپر ریسرچ کریں ڈاکٹر وہاں پہ بیجے کہ یہاں پہ اس کے ریزن کیا ہے کس وجہ سے جو انہیں کینسر لگی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے جو اگر وجوہات جتنے بھی ہے اگر کچھ وجوہات ایسے کہ جس میں سٹیٹ کے کچھ غلطیا ہے اور وہ چھپانا چاہتے تو اس کو وہ جو انہیں وہ کوشش کرے کہ اس کو منظریام پہ نہ لائے جائے اور اس کو چھپا کے رکھے لیکن لوگوں کو یہ بتائے کہ آپ کس طرح اس سے بچا جا سکتے ہیں اور یا اگر کتنے تعداد میں ابھی یہ کینسر ہیں یقین کرے گے جب ہم آتے مرگرہ یا اس کے آس پاس کہی پہ وہ ٹیسٹ کے لیے جاتے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ سلطان خیل درست ہے میرا جو تعلق ہے کہ وہاں پہ جنہیں یہ تعداد اور بڑھ رہا ہے اور یقین کرے کہ ایک دو سالوں میں نے دیکھے کہ ہمارے اپنے گاؤ میں کتنے بندے کینسر کی وجہ سے مرے پھر اس کے ساتھ آہ نیچے گاؤز جتنے بھی گاؤز ہیں اگر ایک ایک گاؤ کی طرف دیکھا جائے تو یقین کریں اگر دوسرے مہینے میں نہیں ہے تو تیسرے مہینے میں تو ایک نہ ایک بندہ کینسر کی وجہ سے آہ شہید ہو جاتے یا وفات ہو جاتے ہیں تو اب اس کی جو نہ پراپر آہ لازمی اس کی وہ ریسرچ کرنی چاہیے تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ